تمام تعریفیں خدا ببرکت کے لیے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے درد و سلام محمد و عالمان رات گھر کے اطراف میں بہت شور تھا کہیں سلنسر کی آواز تھی اور کہیں پتاخے پھٹ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیخ چیخ کر سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کر رہا بہت مسکراتے چہرے تھے کہیں گید گایا جا رہے تھے کہیں نگمے سنائے جا رہے تھے کہیں خوشیوں سے ہاتھ ہلائے جا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کو مبارک بار دے رہے ہوں کہ ہم قابل تو نہ تھے مگر دیکھو ہم آج تک آزاد ہیں ہمارے کارنامے اس قدر اچھے تو نہ تھے مگر خوشی ہے نا کہ ہم آج تک آزاد ہیں میں نے بابا سے سوال کیا بابا ہم کس کی غلامی سے آزاد ہیں کون لوگ تھے جنہوں نے ہمیں غلام بنا رکھا کہیں لگے کچھ انگریز تھے جو باہر سے آئے تھے اپنا اورنا بچھونا اپنی تہذیب لائے تھے گھر اپنا تھا دکانیں ان کی تھی بولتے ہم تھے زبانیں ان کی تھی میں نے کہا یہ تو آج بھی ہے گھر اپنا ہے زبانیں ان کی ہیں ہم تو فقط غلام ہیں دکانیں ان کی ہیں انہی کی ثقابت کا راج ہے انہی کی تہذیب کا ناج ہے بابا کچھ بدلہ تو نہیں ایک مرتبہ نظر موڑی اور کہنے لگے وہ ہم پہ ظلم کرتے تھے اور کوئی روکنے والا نہ تھا وہ ہمارا مال چڑاتے تھے کوئی ٹوکنے والا نہ تھا میں نے کہا بابا آج کا چور آپ کے اخبار کی سرخی میں خبر میں خبرنامے میں آتا ہے اب تو آپ کا سیسردان پانامے میں آتا ہے ہم کلم سے زاربند بانتے ہیں ہم درزی کو ماسٹر کہتے ہیں ڈرائور کو استاد کہتے ہیں ہم دہشتگرد کو مجاہد کہتے ہیں ہم دولت مند کو بڑا آج ہی سمجھتے ہیں ہم جھوٹے فرادیوں کو سیاست دان سمجھتے ہیں میرے ساٹھ سالہ باب کو پاجستانیت کا جذبہ سوجا اور ستر سالہ بھوڑے ملک کے بارے میں زبان چلاتا ہوا برداشت نکس ہے ایک مطبعہ آلیگر کا خون کھولا اور کہنے لگے یہ زبان جو چل رہی ہے نا بس یہی چلانا آتی ہے وہ کلم چلاتے تھے تم سب زبان چلاتے ہو تم کس دور میں پھولے جاتے ہو کہ ہم کون ہیں تم کس گلی میں ہو کہ ہم کون ہیں ہمیں یاد کریں ہم محمد علی فاطمہ کے سائے میں اس ملک کو سجانے والے ہیں ہم اقبال حالی عبدالحق کے سائے میں اس ملک کو بنانے والے ہیں ہم علیگر سے تحریک کو چلانے والے تم نے کھویا ہے تم نہیں سمالو کہ تو یہی لوگ آئیں گے انہیں گھر سے نہیں نکالو کہ تو یہی گھر کو چلائیں گے تم کس بادی میں رہتے ہو تم کیسے بھول گئے یہ خدا کا سائیہ ہے دیکھو اسے توڑنے والا آج بھی آیا ہے مگر اس پہ خدا کا وہ سائیہ ہے کہ یہ قائم سے قائم تک ہے اسے بنایا ہے قائم رہنے کے دنیا کی تمام فوجوں میں سے سب سے اولین فوج تمہاری ہے جب کعبے پہ حملہ ہوتا ہے فوج تمہاری جاتی ہے کشمیر پہ ظلم ہوتا ہے یہاں سے سواری جاتی ہے تم کیسے کہتے ہو کہ تم تیچھے رہ گئے تم کیسے کہتے ہو کہ تم ادھورے رہ گئے تم مد بھولو کہ عبدالقدیر تم میں سے ہے مد بھولو کہ عبدالستار ایدی تم میں سے ہے حکیم سعید تم میں سے ہے امجد سابری غلام فریدی تم میں سے ہے ارے آشکے رسول تھا آشکے رسول تھا چونکہ روزے کی جالیاں پڑھتا ہوگا مجھے یقین ہے امجد آج بھی جنت میں قوالیاں پڑھتا ہوگا میں نے کہا بابا آپ سچ کہتے ہیں کہنے لگے نہیں تم ابن رشتی نہیں تم جابر بھی تم کندی بھی تم ابن خلدون تبری بھی تم ابن سینہ ابن الحیسم تم البیرونی توسی بھی تم شائری میں شرازی ہو تم نگمگری میں فردوسی ہو خیان ہو تم نیشہ پوری کے تم رومی کی مسنوی ہو تم سوز بنے تو بلدشاہ تم ساز بنے تو بارشاہ تم اکل بنے تو شاہ لطیب تم بشت بنے تم رکس بنے تم سچل سرمس بنے تم سمندر کے غازی ہو تم شاہباز ہو کلندر کے تم لکھنے والے پڑھنے والے جلندر کے تم آواز سے جلکار سے بے خوف ہو بے باپ ہو توڑی ہے غلامی زنجیریں تم عبدالکلام آزاد ہو اس مرٹی کے پاتھ رہنے والے ہو اس مرٹی کو سجانہ ہے بن گیا تیرا پاکستان اور میرا پاکستان اب جنہ کا پاکستان بنانا ہے